امران خان پر حملے کی تحقیقات سمیت چار مطالبات پر پی ٹی آئی کا سپریم کورڈ جانے کا اعلان وجیہ سواتی قتل کیس میں سابق شہر رزوان حبیب کو سزائے موت اور جانیے گا اس ماغ نے شہریوں کو کتنا متاثر کیا ہے یہ بی بی سی اردو سروس ہے آسیا انسر سے خبریں سنیے تحریک انصاف کے وائس شیئرمن شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ ان کی جماعت کے ارکان اسمبلی اور دیگر رہنما پیر کو سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کریں گے جس میں امران خان پر حملے اور عرشت شریف کے قتل کی تحقیقات شامل ہیں امران خان نے تین حضرات پر الزام لگایا ہے کہ جب تک وہ عہدوں پر برقرار رہیں گے تب تک تحقیقات شفاف اور غیر جانبدارانہ کیسے بنے گی وہ آج وزیر آباز سے آگے جلسے سے خطاب کر رہے تھے جو خیبر پختون خواہ کے ممبر ہیں نیشنل سیملی کے اور صوبائی سیملی کے وہ پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں پشاور میں سائن پٹیشن سپریم کورٹ کی پشاور کی وہ وہاں جمع کر آئیں گے ہمارے سندھ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں کراچی کی جو سپریم کورٹ کی ریجسٹری ہے وہاں جمع کر آئیں گے ہمارے اسلام آباد کے جو سینیٹرز ہیں اور جو اسلام آباد کے قریب ممبر ہیں نیشنل سیملی کے وہ آدم سواتی صاحب کی سربراہی میں اپنی پٹیشن پریم کورٹ میں جا کر جمع کروائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک شہری کے خلاف متناظر ٹویٹس پر درج مقدمہ خارج کر دیا ہے اور اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ ایف آئی اے نے یہ کیس درج کر کے ریاست کا مزاق ہی بنایا تفصیل سنیے سہار بلوت سے شہری کاشف فرید کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ایف آئی آر کا مقصد اظہار رائے پر غیر قانونی سینسرشپ لگانا تھا کسی بھی ٹرینڈ میں محض ٹویٹ کرنے سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوتا ٹویٹ کرنے والے کے اپنے الفاظ میں جب تک کچھ غلط نہ ہو جرم نہیں ثابت ہو سکتا عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ٹویٹر صارف نے ویگو ڈالے اور ماورائے قانون جبری گمشدگیوں کی بات کی ایف آئی اے کا ایسی ٹویٹ پر کرمنل کیس بنا کر عوام کے ذہن میں ایسے شبہات کو تقویت دینا علمیہ ہے پنجاب کے شہر راولپنڈی کی ایک زیلہی عدالت نے پاکستانی نجات امریکی خاتون وجیہ سواتی قتل کیس میں مرکزی ملزم رزوان حبیب کو سزا موت سنا دی ہے جبکہ شریک ملزمان کو سات سال قید کی سزا سنائی ہے راولپنڈی کے عدالت نے اپنے فیصلے میں سزا موت اور مرکزی ملزم رزوان کو مجموعی طور پر چھے لاکھ جرمانے ادا کرنے کا حکم بھی دیا ہے دوسری جانب شریک ملزم حریت اللہ اور سلطان کو سات سال قید اور ایک اک لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں دو ملزمان یوسف اور رشید کو بھی بری کیا ہے ابتاباد کی چھالیس سالہ وجیہ سواتی کئی برسوں سے امریکہ میں رہائش پذیر تھی اور فقط چار روز کے لیے پاکستان آئی تھی جس دوران ان کے سابق شہر رزوان نے انہیں قتل کر کے ایک دور دراز علاقے کے مکان میں دفن کر دیا تھا تہران میں ایک ایوارڈ تقریب کے دوران ہجاب کے بغیر نظر آنے والی ایرانی تیر انداز خاتون پرمیدہ قاسمی نے معافی مانگ لی ہے تفصیل سنیے قومل فاروق سے ایرانی تیر انداز پرمیدہ قاسمی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں سر سے ہجاب اترنے کے واقعے کا ذمہ دار تیز ہوا کو ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں سر سے چادر پھسل جانے کا بروقت علم نہ ہو سکا جس کے لیے وہ مازد خواہ ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان کو ہجاب سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا واضح رہے کہ ایران میں اخلاقی پولیس کی حراست میں محسہ امینی کی موت کے بعد شروع ہونے والے مظاہرے اب اپنے آٹھویں ہفتے میں ہیں وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ میڈیا میں قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ لندن میں نواز شریف اور شہباز شریف کی میٹنگ میں آرمی چیف کی تقروری کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہو گیا ہے خواجہ آصف نے واضح کیا کہ اس سلسلے میں مشاورت ضرور ہوئی ہے لیکن فیصلہ آئینی عمل کے آغاز کے بعد ہی ہوگا ان دنوں ہر سال کی طرح لہور شدید فضائی آلودگی کی ذت میں ہے جہاں ہوا کی کوالٹی آلودگی کے باعث خطرناک حد تک خراب ہو چکی ہے کھیتوں میں لگائی جانے والی آگ اس آلودگی میں اضافے کی وجہ ہے حالیہ اسماؤگر فضائی آلودگی کی بگڑتی صورتحال نے شہریوں کی زندگی صحت کو کیسے متاثر کیا ہے بی بی سی نے چن ایسے ہی شہریوں سے بات چیت کی ہے میں سرگودہ سے آیا ہوں کالی تو سموگ اتنی زیادہ ہے یہاں پہ کہ مجھے زکام خانسی نزلہ اور سب سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے میں مارکس وغیرہ لگا رہا ہوں پہلی بات تو یہ اور دوسرا اثر تو بہت زیادہ پڑھ رہا آنکھیں جلن کرتی اور سانس بڑی مشکل سے لیا جاتا ہے اللہول میں ریڈ لائن ٹروس بھی کر گئی ہے خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں بی بی سی گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب آٹھ بچے سے صبح ایک بچے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر ایف ایم ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں دھائی منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین لقوامی خبریں شامل ہیں گلوبل نیوز بیٹ بلخصوص نوجوانوں کے لیے ترطیب دیا گیا ہے یہ بی بی سی اردو سروس ہے امریکی محکمہ خارجہ نے جنوب اور وسطی اشائی امور کے ذمہ دار سینئر اہلکار ڈانلڈ لون نے بی بی سی ہندی سے باتچیت کے دوران کہا ہے کہ وہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کشمیر سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا انڈیا اور پاکستان کے درمیان براہ راست مذاکرات سے ہی مسئلے کا حل ممکن ہے تفصیل سنیے ساس سہیل سے اسلامباد میں امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم کے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دورے پر تفسرہ کرتے ہوئے ڈانلڈ لون نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ ڈانلڈ بلوم پاکستان کے کشمیر کے علاقے میں گئے مگر یہ کوئی نئی چیز نہیں انہوں نے انڈین حکومت سے مطالبہ کیا کہ کشمیر میں مقامی الیکشن اور سیاسی حقوق بحال کیا جانے چاہیے یہ یقینی بنایا جانا چاہیے کہ میڈیا کشمیر میں اپنا کام جاری رکھ سکے کشمیر میں امن کے لیے یہ سب سے ضروری ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ایف سولہ تیاروں کا منصوبہ فوجی امداد نہیں بلکہ امریکہ کے جانب سے فوجی ساز و سمان کی فروخت ہے کوئٹہ میں روزگار کے حصول کے لیے فیزیو تھرپسٹ کا تادم مرگ بھوکھڑتال چھٹے روز بھی جاری رہا فیزیو تھرپسٹ کا کہنا ہے کہ تادم مرگ بھوکھڑتال پر بیٹھے بیٹھے طبی حکام کی حالت تشویشناک ہونے کے باوجود ان کے جائز مطالبات کو اہمیت ہی نہیں دی جا رہی ہمارے بندوں کی حالت بہت خراب ہے جو ابھی سردی ہے جیسے آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے سردی کا موسم ہے وہ سردی میں جتنے بھی لگا رہے ہیں ان سب کو چیس انفیکشن بھی ہوا ہے کنی پرابلمز بھی آ رہا ہے ایک جو ہمارا دکٹر جاوے دے ہیں تی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے بعد انڈین فینز کو اس بات کی امید تھی کہ ان کی ٹیم فائنل کھیلے گی تاہم اب انڈین فینز اونے پونے دام ٹکٹس فروخت کر رہے ہیں بی بی سی کے نمائندس محمد سوہیب نے کچھ شائقین سے بات کی ہم سوچ رہے تھے کہ پاکستان انڈیا کا فائنل میچ ہوگا بلاک میں ٹکٹ خریدنے والے تھے سب رینجمنٹس ہو گیا لیکن اب جلدی نکل جائیں گے بیسٹ آف لگ تو پاکستان ہر بندہ چاہتا ہے اپنی ٹیم فائنل میں پہنچے بس پاکستان یہاں پہ ہے اور انگلینڈ آنے والی ہے یہ لگ رہا تھا کہ انڈیا اگر ہار جائے گی تو زیادہ ٹکٹس ایویلی بل ہوں گے جو ہو رہا ہے کافی ٹکٹس پہ ایسیوک ریسیل پہ اور آئیسیز کی ویب سائٹ پہ بھی اب کافی ایویلی بل ہے تو انشاءاللہ سب پاکستانیوں کو آنا چاہیے اور پورا میدان گرین ہونا چاہیے نمائندہ بی بی سی عبد الرشید شکور اس وقت ورڈ کپ کی کوریش کے لیے میلبرن میں موجود ہیں ان سے سنیئے کہ فائنل میس سے پہلے وہاں کیا محول ہے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے فائنل میں انگلینڈ اور پاکستان کو ایک دوسرے سے خطرہ ہو یا نہ ہو لیکن دونوں ٹیموں کو بارش سے ضرور خطرہ لاحق ہیں جس کی پیش گوئی کی جا چکی ہیں میلبرن شہر میں گہرے بادل آسمان پر چھائے ہوئے ہیں اور ہر کوئی یہی سوال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کیا فائنل ہو جائے گا یا ریزرف ڈے تک جائے گا کیونکہ پیر کو ورکنگ ڈے ہوگا اور کئی لوگ اپنے کام کاج کی وجہ سے یہ فائنل دیکھنے سے محروم رہ سکتے ہیں آج اگرچہ ایک پاکستانی ٹیم کا پریکٹس سیشن نہیں تھا انگلینڈ کی ٹیم نے پریکٹس ضرور کی لیکن پاکستانی شائقین کی بھی ایک بڑی تعداد نے ایم سی جی کا رخ کیا ان میں آسٹریلیا سے باہر سے آئے ہوئے شائقین بھی شامل تھے کئی پاکستانی پاکستان کا پرچم لیے ہوئے تھے اور سب کی خواہش یہی تھی کہ کل پاکستان جیتے پاکستانی ٹیم تیسری مرتبہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا فائنل کھیلے کی اس نے دو ہزار نو میں ورلڈ کپ جیتا تھا دو ہزار سات میں جب پہلا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہوا تھا تو اس میں اسے فائنل میں شکست ہوئی تھی انگلینڈ کی ٹیم کا بھی یہ تیسرا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ فائنل ہے دو ہزار دس میں وہ فاتح بنی تھی جبکہ دو ہزار سولہ میں اسے فائنل میں شکست ہوئی تھی اس طرح اس کا بھی یہ تیسرا فائنل ہے دونوں ٹیمیں ہمپلہ ہیں شائقین ایک دلچسپ مقابلے کی توقع کر رہے ہیں خاص طور پر بھارت کے خلاف سیمی فائنل میں جس طرح ایلکس ہیلز اور جوز بٹلر نے جارہانہ بیٹنگ کی اس کے بعد تو شائقین کا جو جوش خروش ہے اور دلچسپی ہے وہ بڑھ چکی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ دونوں انگلیش بیٹسمن پاکستانی بولرز خصوصا شاہین آفریدی کے سامنے کس طرح بیٹنگ کرتے ہیں عبد الرشید شکور بی بی سی میل پر محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک جبکہ شمالی علاقوں میں سرد رہے گا اتوار کے روز بھی بیشتر بالا علاقوں میں مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہے گا گزشتہ روز کم سے کم درجہ حرارت کا علام میں منفی پانچ ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے مزید خبروں کے لئے وزٹ کیجئے بی بی سی اردو ڈاٹ کام